بسم اللہ الرحمن الرحیم پر چار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان پاکستان میں جب ہم پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں ارکان اسمبلی اور سنیٹرز کی طرف یا جو ہمارے پارلیمنٹ ایریاں ہیں صبحی اسمبلیوں کے ممران ہیں جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ملک میں غربت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور سب پورے ملک میں دودھ کی نہریں بے رہی ہیں اور ملک میں جو غربت کی بات کرتا ہے وہ ایک پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور وہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں جب ان کے ایسرز کی بات کریں ایسرز بھی وہ جو وہ خود دیتے ہیں جو خود وہ الیکشن کمیشن کو بتاتے ہیں وہ ظاہر ہے جس کا ایف سیون میں گھر ہے یا ای سیون میں گھر ہے وہ اتنی مالیت نہیں بتاتا ہے لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ بتاتا ہے اگر الیکشن کمیشن یہ اس پہ واضح کر دے کہ جو جو پراپرٹی ہے جو ہمارے سیاستدانوں کے جو آخراجات ہیں جو الیکشن کمیشن میں وہ اپنے ایسرز ظاہر کرتے ہیں کیا اسی کے مطابق ہیں الیکشن کمیشن ایف بی آر اور دیگر جو ٹیکس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی اگر یہ چیزیں شیئر کرے کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کتنی پراپرٹی رکھتے ہیں اور ان کا رہن سین کیا ہے اور بیرون ملک وہ کتنے ان کے دورے ہوتے ہیں اور ان کے جو آخراجات ہیں ان کے ملازمین ہیں ان کی گاڑیاں ہیں ذریع جائداد ہیں وہ کتنے کی ہے تو یہ تمام تر تفصیلات جاہاں اگر الیکشن کمیشن کا جو فنانشل ونگ ہے اگر الیکشن کمیشن کو یہ اختیارات دیے جائیں اور قانون سازی ایسی ہو کہ الیکشن کمیشن سزا جزا کا طریقہ کار بھی کر سکے اور کسی کو سزا جزا بھی دے سکے لیکن سیاستدان کہاں ایسا کرنے دیں گے جو چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو سیاستدان جو ذہنی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اہم اہنگی ضرور ہوتی ہے چاہے قانون سازی ہو اس میں پھر اپوزیشن یا حکومت نہیں ہوتی اس میں صرف شخصیات یا خاندان یا جو کہتے ہیں پارلیمنٹیرین وہ ذہن میں ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فلان نون لیگ کا ہے یا پی پس پارٹی کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے تقسیم ہے تو صرف عوام ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پپس پارٹی کا ہے تو کوئی کس جماعت سے ہے لیکن جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یعنی کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم ضرور ہے صرف ان کے اپنے مقصد کے لیے ان کے اپنے تحفظ کے لیے اور ان کے اپنے کسٹوڈین کے لیے گو کے پارلیمنٹ جو بائیس کروڑ عوام کی کسٹوڈین ہے عوام کے حقوق کا خیار رکھنا چاہیے خیر برحال یہ تو لمبی چوڑی لمبی چوڑی ایک بحث ہے وہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اور ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں جو قومی اسمبلی کے جو ممبر منتخب ہوتے ہیں وہ دوہزار انیس بیس کے جو انہوں نے اپنے اساسے یعنی کہ مالی گوشوارے جو جمع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن اس کی اب مرحلہ وار اس کی شائع کر رہا ہے پبلک کر رہا ہے اور اس میں گزٹ کی صورت میں وہ چھاپی ہیں گو کے الیکشن کمیشن بھی جو کوشش ہے الیکشن کمیشن کی کہ جو عام بندے کی پہنچ ہے جو عوام ہے اس کی دسترس یا اس کی رسائی الیکشن کمیشن تک نہ ہو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا بھی ریٹ مقرر کیا ہے اگر آپ نے کسی کے ایسڈ جانچ پردال کرنی ہے یا اس کی ڈیٹیل لینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے پیسہ الیکشن کمیشن کو دیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن آپ کو وہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو دستاویزات ہیں وہ آپ کے حوالے کرے گا بہرحال جو الیکشن کمیشن میں جو ممران ہیں ہمارے حکمران ہیں یا پوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی ایک طرح کے حکمرانی ہیں انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں اپنے مالی گوشواروں کی دوہزار انیس اور بیس کی جو ڈیٹیل جمع کرائیے یعنی کہ تفصیلات جمع کرائیے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ارکان قومی اسمبلی کے مالی سال دوہزار انیس جس طرح بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے گوشواروں کی جو تفصیلات جاری کی ہے اور اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے مطابق وزیر آزم عمران خان جو ہیں آٹھ کروڑ سے زیاد کے اساسوں کے مالک ہیں وزیر آزم کے پاس دو لاکھ روپے مالیت کی چار بکریاں بھی موجود ہیں اسی طرح سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وہ بھی آٹھ کروڑ روپے اور عمر عیوب جو ہیں وفاقی وزیر طوانائی ایک ارب اکیس کروڑ روپے پروید خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی پندرہ کروڑ کے مالک ہیں خسرو بختیار ستائیس کروڑ اور نور عالم خان تین ارب بیس کروڑ سے زیاد مالیت کے اساسوں کے مالک ہیں اسی طرح وفاقی وزیر جو ہیں فیصل وابڈا تریسٹھ کروڑ کے مالک ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں چوبیس کروڑ کے مالک ہیں اور شفقت محمود جو وزیر تعلیم ہیں وہ پندرہ کروڑ کے مالک ہیں اور حماد ازر چھتیس کروڑ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اٹھائیس کروڑ سے زیاد مالیت کے اساسوں کی مالک ہیں وفاقی وزیر جو اسد عمر ہیں وہ چھاسٹھ کروڑ مراد سعید صاحب اکتیس لاکھ روپے اور پندرہ تولے سونا اور اسی طرح جو آمر محمود کیانی صاحب ہیں وہ چودہ کروڑ انہتر لاکھ غلام سرور خان جو وزیر ہیں وہ پانچ کروڑ اور فواد چودری جو ہیں وہ گیارہ کروڑ اور سولہ لاکھ سے زیاد کے اساسوں کے مالک ہیں اسی طرح اب اگر آپوزیشن کی بات کریں سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سٹھ سٹھ کروڑ اٹھاسٹھ لاکھ روپے اور نواب شاہ میں کروڑوں کی جہداد کے مالک بھی ہیں انہوں نے جو ظاہر کی ہے بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں ایک عرب اٹھاون کروڑ مالک ہیں انہوں نے یہ شو کی ہے مسلم لیگ نون میں خاجہ سعید رفیق جو ہیں وہ بارہ کروڑ روپے اور اسی طرح آیاد صادق صاحب ہیں ان کی چھے کروڑ روپے ہیں اور شہد خاکان عباسی جو ہیں وہ چھے کروڑ انہوں نے بھی ظاہر کیا اور مونے سلائی جو مسلم لیگ کاف سے جن کا تعلق ہے انہوں نے ایک عرب بیالیس کروڑ نو لاخ روپے ظاہر کی ہیں اور اسی طرح جو امین الحق کے وفاقی وزیر جو ہیں انہوں نے ڈیڑھ کروڑ اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کروڑ روپے کے جو مالی اساسے ہیں وہ ظاہر کیا اور اسی طرح وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے چار کروڑ پینسر لاکھ روپے کے اساسوں کے مالک جو ہیں وہ انہوں نے ظاہر کیا ہیں یہ ارکان اسمبلی وہ ہیں جن کے چیدہ چیدہ ہم نے آپ کے گوشت گزار کیے اور باقی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی کروڑوں اربوں میں ہیں اور اسی طرح جو دیگر ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی کروڑوں اربوں میں ہیں جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ پاکستان جو ملک ہے وہ غریب ضرور ہے لیکن جو ان کے حکمران ڈیریکٹ یا انڈریکٹ یا پوزیشن میں یا پارلیمنٹ میں نمائنگی کرنے والے وہ کسی سے کم نہیں ہیں وہ کروڑوں میں ہیں لاکھوں سے جو وہ جو ظاہر بھی کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کے کہیں اساس ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں لیکن ایک ٹیکٹ سے بچنے کے لیے انہیں کم سب سے کم امدنی شو کی ہے اور ظاہر بچوں کے نام پھر ٹرانسفر بھی کراتے ہیں اور ان کا جو ان کے پاس ہوتا ہے جو وہ خود جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں والیکشن کمیشن میں وہ ظاہر کر رہے ہیں اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے ایک فنانشل ونگ بھی بنایا ہے لیکن گو کہ وہ اس طرح متحرک نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے اور جس طرح وہ چانبین کرنی چاہیے لیکن بعض معاملات جس طرح بلاول بٹو زرداری صاحب کا جو معاملہ الیکشن کمیشن میں جو مالی گوشواروں میں تضاد کا معاملہ تھا وہ بھی الیکشن کمیشن میں آیا لیکن گو کہ اس میں جو ان کے وکیل ہیں فاروق ایچنیک صاحب وہ پیش ہوئے اور جس پر الیکشن کمیشن نے ان کا معاملہ سیٹل کر دیا اسی طرح محترمہ فریال طالپور صاحبہ ہے ان کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں آیا اور الیکشن کمیشن میں ابھی وہ معاملہ چل رہے ہیں اور ان کے وقلہ جو ہیں جو ٹیم ہے وہ اس میں پیش ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر جس طرح ہم نے پہلے بتایا اگر الیکشن کمیشن اتنا امپاور ہو جائے با اختیار ہو جائے تو یہ بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اس میں ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا اور ٹیکس کلیکشن میں بھی ظاہر ہے لا محالہ اضافہ ہوگا اور جو سیاسی جماعتوں کے جو گوشوارے ہیں وہ ابھی شائع ہونا باقی ہیں اور یہ الیکشن کمیشن جو مرحلہ وار اس سے پہلے گزشتہ دن جو سینٹ کے جو سینٹ سے تعلق رکھتے تھے ممران ان کے گوشوارے جاری کیے آج قومی اسمبلی سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے جاری کیے اور کال سے جو صبحی اسمبلیوں کے جو مرحلہ وار الیکشن کمیشن جاری کرے گا کال سے وہ سلسلہ ہے جو چار ان صبحی اسمبلیوں کے وہ جاری کیے جائیں گے اسی کے ساتھ پچار کے ٹیم کو اجازت دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیار رکھیں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں